بسم اللہ الرحمن الرحیم سیالکورٹ میں فیکٹری ملازمین نے غیر ملکی منیجر کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا ڈی پی او عمر سعید ملک کے مطابق یہ واقعہ سیالکورٹ کے علاقے وزیر آباد روڈ پر پیش آیا جہاں نیجی فیکٹری کے منیجر کو ملازمین نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ ہلاک ہو گیا غیر ملکی منیجر کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لڑکیوں سمیت نو افراد کو اغواہ کر لیا گیا پولیس کے مطابق اغواہ کی وعداتیں لاہور کے مقصی فلاکوں میں ہوئیں جبکہ اقبال ٹاؤن اور گجر پورا سے دو لڑکیوں کو اغواہ کیا گیا اور ملت پارک گلشن اقبال چوبنگ رائیوینڈ فیکٹری ایریا ساندہ اور گرین ٹاؤن سے سات افراد کو اغواہ کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ اغواہ کے تمام واقعات کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں بوسٹر پہلی ویکسینیشن کی تکمیل کے چھے ماہ بعد لگے گی اب بوری گائیڈ لائنز جاری انسی او سی کا کہنا ہے کہ مخصوص عمر کی افراد کے لیے بوسٹر ویکسین کی ضرورت کو مد نظر رکھا گیا ہے جس میں پچاس سال سے زائد عمر کی افراد کو ویکسین بوسٹر لگایا جائے گا جبکہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی بوسٹر ویکسین لگائی جائے گی اٹورنی جنرل پاکستان خالد جاویز نے عدالتی حکم کی روشنی میں سابق چیف ججد گلگت بلتستان رانہ شمیم کو خط لکھ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف ججد رانہ شمیم کو اصل حلف نامہ جمع کرانے اور اس کے ساتھ تحریدی جواب داخل کرنے کا حکم دے رکھا ہے میجر جنرل سید عاصف حسین کو ڈی جی رینجرز پنجاب تائنات کر دیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق میجر جنرل کمال انور کو آئی جی فرنٹیر کور بلتستان تربت تائنات کیا گیا ہے جبکہ میجر جنرل محمد منیر افسر کو آئی جی ایف سی خیبر پختونخواہ ڈی آئی خان کی ذمہ داریاں سوم پی گئی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق روانسال کا آخری مکمل سورج گرہن کل ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن جنوبی افریقہ جنوبی ایسٹریلیا جنوبی امریکہ بہرہ اکیانوس بہر القاہل انٹارٹیکا اور بہرہ ہند کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا جبکہ پاکستان میں سورج گرہن نظر نہیں آئے گا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس بج کے انتیس منٹ پر ہوگا اور سورج کو مکمل گرہن دوپہر بارہ بجے لگے گا محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن کا احتدام دوپہر دو بج کر سینٹیس منٹ پر ہوگا کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال شدت اختیار کر گئی ہے جبکہ پنجاب اور اسلام آباد کے ینگ ڈاکٹرز بھی معاملے میں کوت پڑے ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بروچستان نے اپنے مطالبات کے حق میں صوبے میں شروع ہونے والی دس روزہ کرونا ویکسینیشن مہم کے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا ویکسینیشن مہم کے بائیکارڈ کا اعلان جگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ مندخیل نے وائی ڈی اے پنجاب کے صدر ڈاکٹر مدسر نواز اور اسلام آباد کے صدر ڈاکٹر فیض اچکسائی کے حبران نیوز کانفرنس میں کیا پشاور بلدیاتی الیکشن میں سرکاری مشینری کے استعمال پر الیکشن کمیشن کا نوٹس الیکشن کمیشن کے مطابق محکمہ سی اینڈ ڈاویو کی کرین کی ودس سے پی ٹی آئی کی جھنڈیاں لگانے کی ویڈیو وارل ہوئی تھی جس میں چند افراد سرکاری کرین سے حکمران جواد کے جھنڈے لگاتے نظر آ رہی ہیں سرکاری وسائل کا استعمال کرنے اور الیکشن زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سوشل میڈیا پر تنقید ہوئی تھی خائبر پختون خاص سینڈ کی خالی ہونے والی نشیس پر پولنگ 20 دسمبر کو ہوگی جس کے لیے مشیر خزانہ شوکر ترین سمیت چار امیدواروں نے کاغذات نام صدقی جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن پشاور کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے مشیر خزانہ شوکر ترین این پی کے شوکر امیرزادہ پیپس پارٹی کے محمد سعید اور جے ہیو آئی فے کے امیدوار ظاہر شاہ نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نام صدقی جمع کرائی ہیں سپورٹس اپ ڈیٹس آپ سے شیئر کریں شاہین شاہ فریدی لاہور کلندر کا کپتان بننے پر رضاون ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان سپر لیگ میں کپتانی کی آفر ہوئی تو اسے قبول کرلوں گا ان کا کہنا ہے کہ کپتانی ایک آزاز ہے لاہور کلندر کے لیے ہر میٹ میں پرفارمنس دینے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا یہ تھی اب تک کی لاون ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی لاون ہیڈ لائنز نیوز موسیقی